نمازکار دوستو میرا نام ہے اشیو گوئل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوبائل ٹیکنیکل سالسن یوٹیوب چینلت دوستو میرے پاس میں ایک موبائل آیا ہے یہ ریڈمی کا سکس اے موڈل ہے اور اس کے اندر کیا دکت ہے کہ جیسے ہم اس کے اندر چارجنگ کیبل لگاتے ہیں تو اونلی جو وائٹ اینڈری ایٹر بلنک کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں آتا ہے اور جب ہم اس کو پی سی سے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایٹومیٹک پورٹ بھی شو کر رہا ہے تو دوستو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ای ایم سی کا عدیلکت ہے تو ای ای ایم سی کا عدیل ہے تو اس کا ای ایم سی ہم سب سے اپن کریں گے اور اپن کر کے ہم ای ایم سی کو چیک کریں گے اگر ایم سی ہمارا لائک ہوا تو ریپیر کردیں گے ورنہ ہم اس کو چینز کر کے آپ کو جو کمپلیٹ پروسس ہے وہ ہی دکھائیں گے دوستو تو دوستو آپ کا جاٹ ٹائم نہ خراب کیے ہم نے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا دوستو پہلے ہی مریوڈک چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ہم آپ کا جار ٹائم خراب نہیں کرنے والے ہیں ہم ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم موبائل کے بورڈ کو باہر نکال لیتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی بھی موبائل ایٹومیٹک پورٹ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجی کہ اس کی ایم سی کے اندر دیکھت ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو اس کو فلیس کر کے دیکھ لیجیے اگر فلیس سے نہیں ہوتا ہے تو تو پھر اس کا ایم سی چیک کرنا پڑے گا دوستو آپ کو میں نے اس کو فلیس کر کے دیکھا لیکن فلیسنگ نہیں ہو رہا ہے بیچ میں ہی ایرر مار رہا ہے تو دوستو اس سے ہمیں کنفرم ہی ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ایم سی ہے اس کے اندر ہی کچھ نہ کچھ دیکھت ہے دوستو تو سب سے پہلے تو ہم اس کا ایم سی کو اوپن کریں گے اوپن کر کے ہم اس کو ایم سی کو یو فائی یا جیٹ ایک بوکس کے دوار آپ کے پاس جو بوکس ہے اس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ایم سی کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے لیے جو میں یہاں پر پیشٹ یوز کر رہا ہم وہ ری لائیو کا پیشٹ ہے اور جو ایس ایم ڈی یوز کرنے والا ہم وہ ہے جو ایس ایم ڈی یوز کرنے والا ہم وہ ہے ٹیوک کا اٹھ سو اکست ڈی 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 ڈNT تو آپ کو پتا ہے کہ ڈی 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 Roxne کو تھوڑا سا ہلنے کے بعد میں دوستوں میں اٹھانا ہے اور جلد واجی نہیں کرنا ہے بالکل بھی جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہماری امسی ہل گئی ہے اور ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم امسی کو کلین کریں گے کلین کر کے ہم یو فائی بوکس کے اندر چیک کریں گے میرے پاس میں دوستو یو فائی جیٹ ایک دون بوکس ہیں تو آپ کے پاس میں کوئی سائی بوکس ہو آپ اس کا امسی کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا دکت ہے تو میں یہاں پہ اڈیپٹر کے اندر لگا لیتا ہوں اور جو اس کا ای امسی ہے وہ دو سو اکیس بیجی دو سو اکیس ہے دوستو تو ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی اور جو آگے کا پروسس ہے وہ ہم کمپیوٹر سکرین کے اندر دیکھیں گے کی اس کے اندر کیا دکت ہے ایمسی کا اندر کیا دکت ہے اس کا ہیلتھ کا دکت ہے یا کچھ اور ادھر پرویمس ہے دوستو دوستو جیسا کی میں نے ایمسی کو اس کو چیک کیا تو اس کا ایمسی بلکل خراب تھا تو میں نے اس کی جگہ ایک اور ایمسی لگایا ہے دوستو کیونکہ سب کچھ دکھاتا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تو اب آپ کا دوستو سوال بنتا ہے کی آپ کو کیسے پتا لگا کی اس کے اندر کون سا ایمسی برک کرے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو فلیس فائل ہونا چاہیے مارے پاس میں جسے ہم ایڈمی کے سکسے میں لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس میں ایڈمی کا سکسے کفلیس فائل ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہم جائیں گے فیکٹری میس پہ پھر ہمیں ہمارا ایمٹی کے ایمٹی کے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں جو سکیٹر فائل کو سیلیکٹ کریں گے دوستو چاہے آپ کے پاس میں نورمل فلیس فائل ہو چاہے اینج فائل ہو کوئی سی فائل آپ ڈال سکتے ہو دوستو اسے ہمیں کنفرم ہو جائے دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سا ایمٹی لگے گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو ہم نے پھلیس فائل کو سیلیکٹ کیا پھلیس فائل کو سیلیکٹ کرتے ہی آپ کے سامنے کیتنا ایمٹی آگیا ہے تو ان کا پروڈیکٹ نام ہمیں دیکھنا ہے اور جو بھی مارے پاس میں ایمٹی کا میچ کرتا ہے وہ ہم اس موبائل کے اندر لگا دیں گے دوستو اس کو ہم کوپی کر لیں گے کوپی کر کے ایک ٹیکسٹ فائل بنا دیں گے دوستو جسے میں دیکھنے میں آسانی ہوگا میں آپ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کا ہمیں کیا چیک کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پروڈیکٹ نام ہوتا ہے نا جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اچ بی جی فور اے ٹو اچ ڈبلیٹ اے ٹو اس پرکار سے جو بیچ والا پروڈیکٹ نام ہے نا ہمیں یہی میچ کرنا ہوتا ہے دوستو جو ہمارا کسی بھی امسی کے اندر ہمارا میچ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو الاندر لگا سکتے ہیں میں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ہم سیمسنگ کا ہی لگائیں آپ آئینکس کا لگا سکتے ہو سینڈکس کا لگا سکتے ہو آپ کے پاس میں جو بھی اس کا میچ ہوتا ہے نا بھئی آپ لگا سکتے ہو دوستو اس کے اندر شو کر دے گا کہ آپ کا سیمسنگ کا لگے گا آئینکس کا لگے گا جتنے بھی کمپنی کو لگے گا آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو دوستو میں اس کو ایک بار دوار ایڈنٹیفائی کر لیتا ہوں اور اس کا ہم پروڈیکٹ نام دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اس کا پروڈیکٹ نام ہے اچ اے جی فور اے ٹو تو آپ دیکھ پا رہے ہو جو تین نمبر پہ ہمارا آئینکس کا اے مسی ہے اچ اے جی فور اے ٹو تو وہ ہمارا میچ کر گیا ہے دوستو تو اس اے مسی کو ہم لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد سب سے پہلے ہم اے مسی کو ایریج کریں گے ایریج کرنے کے بعد ہم فیکٹری سیٹ کریں گے اے مسی فیکٹری سیٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے دوستو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنے کا ہے دوستو تب ہی آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا دوستو اس کے بعد ہم اس کا ہیلتھ ریپورٹ چیک کریں کہ اس کے ہیلتھوں میں تک کتنی ہے اس اے مسی کے اور جو ہمارا جو پہلے اس کے اندرہ ایمسی لگا ہوا تھا وہ ہمارا ڈیٹیکٹ نہیں نہیں ہو رہا تھا دوستو تو ہمارا بلکل ایمسی ڈیڈ تھا اور اس کا جو ایمسی کا ہیلتھ ریپورٹ ہے وہ بلکل اوکی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم جانا ہے ای ایکسٹی سی ایکسٹی کے اندر جانا ہے اور ایمٹی کے سلیکٹ کر لینا ہے ایمٹی کے کیوں کرنا ہے کہ ہمارا جو سیکس ہے موبائل ہے وہ ایم ٹکی ہے اگر آپ کا کوالکم ہوتا تو آپ کو کوالکم سیلیکٹ کرنا ہوتا اگر ایم ٹکی آپ کام کر رہے ہو تو ایم ٹکی سیلیکٹ کرنا ہے دوستو اب دیکھ پا رہا ہوں ہمارا یہاں پہ done ہو گیا اس کے بعد ہم دوبارہ سے identify کریں گے دوستو identify کرنے کے بعد میں آپ دیکھ پا رہا ہمارا boot partition one سیلیکٹ ہو گیا ہے جو ہمارا ایم ٹکی کے لیے ہمیں ضرورت ہوتا ہے وہ boot partition one سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہمیں جانا ہے factory image کے اندر اور ہمیں اس کو flash کرنا ہے ing file سے یہاں سے جو ہمارا ing file ہے وہ ہمیں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جو ing file ہوتا ہے وہ ہمارا modify file ہوتا ہے اس کا لیکھ میں آپ کو آپ کو ویڈیو کو description مل جائے گا اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ repartition پہ کلک کرنا ہے اور write کر دینا ہے دوستو یہاں پہ flash ہونے میں 15-20 منٹ لگ جائے گا قریبا 30 منٹ تک لگ جاتے ہیں تو جب تک ہمیں ویڈیو کے یہاں پہ skip کر دیتے ہیں دوستو یہ ہمارا flashing چل رہا ہے دوستو اور میں نے یہاں پہ ویڈیو کو skip کر خائے ہیں تاکہ آپ کا time زیادہ خراب نہ ہو اور آپ کو سمجھ میں بھی اچھی طریقے سے آ جائے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا flashing ہے وہ done ہو گیا ہے انجی flash ہونے کے بعد میں کچھ وی کیا کرتے ہیں ایم سی کو ورڈ پہ لگا دیتے ہیں اور جب own کرتے ہیں تو only vibrate پہ آ جاتا ہے تو اس کا میں solution آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم اس کو identify کرتے ہیں تو آپ کے سام دیکھ پا رہے ہیں جی پیٹی partition کا کچھ error آپ کے سامنے آ رہا ہے دوستو تو سب سے بہلے میں اس error کو fix کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ہم جائیں گے پروگرام پہ جائیں گے اور اس کے بعد میں دوبار identify کریں گے identify کرنے کے بعد میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ہمارا error ہے وہ show کر رہا ہے تو اب ہمیں آنا ہے special tax کے اندر یہاں پہ click کرنے کے بعد میں جو square decide دے رہا ہے دو نمبر پہ ہم اس پہ click کر دیں گے دوستو دو نمبر والے پہ اس پہ click کرتے ہی ہمارا جو کی partition کا error آر وہ ہمارا ok ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس کو دوبارہ identify کریں گے دوستو جیسے ہم اس کو دوبارہ identify کیا تو ہمارا emc بلکل ok show کر رہا ہے تو اب ہم بوکس کا کام ختم ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پہ emc کو board پہ لگا لیا ہے اور میں آپ کو own کر کے چیک کروا دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو emc کو reboling کیسے کرنا ہے universal stencil کیسے reboling کرنا ہے کیسے open کرنا ہے یہ سب process دیکھنا ہے تو اس کا لینک میں ویڈیو کی ڈکسرپسن میں یہ ویڈیو ڈال دوں گا وہاں سے آپ بلکل easy trick کے سے آپ کو reboling کرنا کا process سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہ آپ دیکھ پارے ہمارا mobile on ہو گیا ہے اور جو on ہوگا وہ modify file سے flash ہوگا جو کہ chines file ہوتی ہے ہاں تو دوستو ہمارا mobile تو on ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہمیں ime number write کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ime number نہیں ہے اور ہمارے پاس میں اس کا phone کا box ہے جسے ہمارے ime number ہے وہ original ime number ہمارے پاس میں ہے لیکن ہمارے پاس میں جو ہم security file نہیں read کر سکے کیونکہ اس کا emc بلکل خراب تھا ہاں تو دوستو جو آگے کا process ہے وہ umtk mtk tool سے کریں گے ہم نے tool کو open کر لیا ہے tool کو open کرنے کے بعد میں ہمیں جانا ہے tool and frp tab کے اندر اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے original ime تھے وہ ime number ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم new meta click کریں گے new meta click کرنے بعد میں جو ہمارے ime number ہے اس پہ ہم دونوں پر tick کر دیں گے اور جو اس کا ime number ہے جو میں نے text میں لکھ لیا تھا تو اس کو ہم copy کریں گے دونوں کو اور copy کرنے کے بعد میں ہم دونوں کو one by one paste کر دیں گے دوستو یہاں پر اور دوستو ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں idea کے اندر ime number کو ہم change نہیں کر سکتے ہیں ہم only repair کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے ime number ہے تو اس کو ہمیں original ime number کو write کرنا ہے دوستو اس کے بعد میں repair پہ click کرنا ہے repair پہ click کرنے کے بعد میں ہمیں mobile کو meta mode کے اندر connect کرنا ہے دوستو meta mode کو connect کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے mobile کا plus minus دونوں کو دبائی رکھنا ہے اور ہمیں data cable لگانا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا mobile meta mode کے اندر آ گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو نیچے meta mode دکھا ہوا آ رہا ہے تو ہمارا mobile connect ہو گیا ہے meta mode کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہو wetting device drone یہ ہمارا فیلڈ ہو گیا ہے میں سیم پروسس کو دوبارہ follow کرنا ہے دوستو repair پہ click کریں گے yes کریں گے اور mobile کو meta mode کے اندر رہنے دینا ہے اور یہاں سے جو driver ہے وہ automatic یہاں پہ لے لے گا دوستو ہاں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہمارا mobile connect ہو گیا ہے جو اس کا پہلے والا null i mean number show کر رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ دیکھ پا رہے ہمارا جو repair i mean number وہ بھی یہاں پہ show کر گیا ہے تو دوستو اب ہمارا i mean number تو اس کے اندر ڈل چھپا ہے لیکن اب ہم اس کو جو کی normal place file ہوتا ہے اس file سے ہمیں flashing کرنا ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم flacer کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ company کو select کر دیں گے xiaomi اور ہم یہاں پہ model select کریں گے 6 سے اور اب ہمیں یہاں پہ scatter file select کر دیں گے دوستو scatter file کو select کریں گے سیمپل یہاں پہ only flashing کرنا ہے دوستو کچھ modelوں کے اندر کیا دکھت آتی ہے کہ جب جیسے ہم i mean number repair کرتے ہیں تو ہمارا nv data crafted کا error آ جاتا ہے تو میرے mobile کے اندر تو آیا نہیں ہے دوستو آگے اس کے اوپر میں میں ویڈیو ضرور بناوں گا دوستو اگر دوستو nv crafted کا error آتا ہے تو اس کے لئے میں components کا remove کرنا ہوتا ہے اور remove کرنے کے بعد میں جو ہمارا nv data کا error ہے وہ ہمارا done ہو جاتا ہے fix ہو جاتا ہے دوستو تو ہم ہم اس کو simple file سے flash کر دیں گے جو کی normal file google سے مل جائے گا آپ کو کہیں سے بھی download کر سکتے ہو دوستو یہ ہمارا mobile flashing ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا ویڈیو کو fast forward کر دیتا ہوں اور تھوڑا skip کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں میں آپ کو own کر کے دکھاؤں گا اس کا ip number بھی check کراؤں گا اور اس کا basement بھی آپ کو check کراؤں گا دوستو اور دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو کچھ بھی help ہوئی ہو تو دوستو آپ سے request ہے کہ آپ چینل کو subscribe کر دینا اور اپنے دوستوں کے پاس میں بھی share کر دینا تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دوستو profit mils کے دوستو کیونکہ share اور subscribe کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اور جسے ہم motivate ہو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ earning بھی ہوتا ہے دوستو تو دوستو مارا mobile flashing ہونے والا ہی ہے یہ ہمارا flashing done ہو گیا ہے اب ہم mobile screen کیوں اور چلتے ہیں دوستو اب ہم mobile کو on کریں گے اور یہاں سے میرے ویڈیو کو فرشٹ کر رکھا ہے تاکہ یہاں پہ on on میں پانچ سات دس میٹ تک لگ جاتا ہے دوستو mobile کو flashing کرنے کے بعد میں اور آگے میں کس ٹوپک کے اوپر ویڈیو لے کے آؤں دوستو وہ بھی آپ کو commitment کے اندر ضرور بتا دینا ہے تاکہ میں اس کے اوپر ورک کر سکوں دوستو اس کو on on میں میں جو پروپر طریقہ ہوتا ہے اسے حساب سے تمہیں پاندس منٹ لگ جائے گا دوستو لیکن میں یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا سکیپ کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہمارا mobile on ہو گیا ہے on ہونے کے بعد میں جو ہمارا setup ہوتا اس کو complete کرنا ہے دوستو اور کوئی بھائی online mobile unlocking کا کام قروعنا چاہتا ہے flashing کا کچھ بھی کام قروعنا چاہتا تھا آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں میں نے اپنا contact number ویڈیو کے ڈکسرپسن میں دیا ہوا ہے جہاں سے آپ ہمیں message کر سکتے ہیں دوستو اور دوستو اب یہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو hello hi کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو کچھ کام ہوتا ہے وہ ہی آپ کو message کے اندر لکھنا ہے کیونکہ اتنا time نہیں ہوتا کہ بار بار میں message کریں اور آپ کو جو بھی کچھ کام ہوتا ہے وہ ایک بار میں آپ لکھ دیا کرو دوستو آپ دیکھ پارے ہیں ہمارا mobile تو بلکل on ہو گیا ہے setup complete ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر آپ کو iV number چیک کروا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں ہمارا mobile paper پر طریقے سے on ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر iV number چیک کر لیتے ہیں star h 0 6 h لگائیں گے تمہارا iV number شو ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ پارے ہیں ہمارا mobile کے اندر iV number ہوگی ہیں اور ہم آپ کو best bet بھی چیک کروا دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں ہمارا best bet بھی ہوگی ہیں یہ ویڈیو کیسے لئے کہ آپ میرے comment کر کے جور بتائیں موسیقی